نمشکار دوستو میں دیپک ورمہ جنتا فیشش نیوز سے مہرولی کے اندر ایک بھوے کارکرم کا ایوجن کیا گیا ہے راجیش جی کو مہرولی کے ادھکش بنایا گیا ہے شف سینہ کی طرف سے اور اس کارکرم کو بہت ہی زوردار طریقے سے کیا گیا ہے شف سینہ کا آغاز اس کارکرم سے سمجھ لیجے ہو گیا ہے دیڈیلی میں اور آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ کی کس طریقے کا ایک کارکرم ہے تالیوں سے سواغت کیجئے ہمارے اتیتی دلی پردیش ادھکش شری سندیپ چودری جی سب سے پہلے میں دلی پردیش ادھکش شری سندیپ چودری جی کا ہاتھ ابینندر کرتا ہوں کہ جو اپنا کیمتی سبے نکال کر یہاں پر آئے سواغتہ شف سینہ شیچ نیتردارہ ہم سب کے پریے شری راجیش منڈوٹیا جی کو شف سینہ پارٹی کے ویدان سبہ شیتر کے ادھکش پد نیوکتی کارکرم میں آپ سبی کا ہاردک سواگت ہے اور ہمارے دوسرے منچ اگر شیو شینہ کا ہے تو ایک مہانکوی کی چار لائنیں ہمیشہ مجھے یاد آتی ہے جو آپ کے سامنے پرستط کرنا چاہوں گا کہ وہ کھون کہو کس مطلب کا جس میں اُبال کا نام نہیں وہ کھون کہو کس مطلب کا آسکے دیش کے کام نہیں وہ کھون کہو کس مطلب کا جس میں جیون نروانی ہے جو پروش ہو کر بہتا ہے وہ کھون نہیں ہے پانی ہے آج راجیس منڈوٹیا جی کی نکتی کے سمندھ میں ہم نکتی پتر دینے کے لئے آج ہم یہاں پر پستیت ہوئے ہیں اور سب سے پہلے میں ہندو اردے سمرات سردے بالا صاحب ڈھاکری جی کو نمن کروں گا آپ لوگوں نے یہاں پہ آکر آکر اپنا قیمتی سمندھ دیکر میرا ہنسل آپ جائے کیا اس کے لئے میں آپ سبھی کو تیدل سے دنیواد کرتا ہوں میں آپ کا اپنا بھائی راجیس منڈوٹیا جو آج مجھے شری صندیب چودری دلی پردیش ادیک شیوشانہ شری کیشب دیت جی دلی پردیش سنگٹک شیوشانہ شری راکیش جوشی دلی پردیش ادیک شیوشانہ شری مدن راوت جی کراوال ویدان سبا کے نترتوں میں آج مجھے شیوشانہ پارٹی کی طرف سے مہرولی ویدان سبا ادیکس کے طور پر نکتی پرابت ہوئی ہے میں پارٹی سے وعدہ کرتا ہوں گی جو بھی کاری کرم کروں گا پارٹی کے پروٹوکول کے اکورڈنگ کروں گا پارٹی کو مدینظر رکھتے ہو کروں گا میں میں اپنے شتر میں تو کام کروں گا ہی کروں گا لیکن آنے والے ٹائم میں پورے دلی پردیش میں شیوشانہ پارٹی کا ڈنکہ بجے گا رجل جی آج آپ کو ویدان سبا ادیکس بنایا گیا ہے مہرولی سے کیا کہنا چاہیے گے اس کے بارے میں مجھے بڑی خوشی ہے جو کی مجھے شیوشانہ پارٹی کی طرف سے مہرولی ویدان سبا ادیکس کے پد پر پرابتی ہوئی ہے اور میں پارٹی سے وعدہ کرتا ہوں کہ آنے والے ٹائم میں پارٹی کے پروٹوکول کو سمجھتے ہوئے کاریے کروں گا میں اور پارٹی کے اور آگے بڑھائیں گے اور میرے پاس اور بھی اوفر تھے ایسی بات نہیں ہے کہ میرے پاس اور اوفر نہیں تھے مجھے بی جے پی سے بھی اوفر تھا آماد بھی پارٹی سے بھی اوفر تھا اپنا ایک اور پارٹی اس سے بھی اوفر تھا لیکن میں نے شیوشانہ کوئی چنہ بکوز ہندو تاو کمپنی ہے اور ہندو کے لیے کام کر رہی ہیں تو مجھے بڑا اچھا فیل ہو رہا ہے بھی یہاں پر اس پارٹی میں آپ جڑے اور صدق سے بھی آپ کے جڑے اس پارٹی میں کیا یہ پارٹی میں آپ آگے بھی اس میں کام کر پائے گے یا سنگٹن کو آگے مضبوط بنا پائے گے بلکل سر بلکل ہم لوگ سنگٹن کو اور آگے لے کے جائیں گے اور میں نے بھی اپنے چھتر میں کافی ویدان سبائیں جوڑی ہیں اور وارد پرمک جوڑے ہیں اور میں اپنے چھتر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری دلی پردیش کی بات کر رہا ہوں کیونکہ آنے والے ٹائم میں شیف سینہ پارٹی کا ڈنکہ ہوگا دلی پردیش میں بھی مدن سنگھ راوت جو کی کراول ویدان سباس ہے دیکھ شیف سینہ سے اور دلی پردیش کا کاری بھی دیکھتے ہیں مدن سنگھ جی جاننا چاہے گے آپ کے بارے میں شیف سینہ کا ایک پروگرام آہیو جیت ہوا ہے یہاں آپ کو بلائے گیا تھا باقای داتیدی کے طور پر بلائے گیا تھا لیکن آپ کا پورا یوگدان اس کاری کرم میں تھا کیا کہنا چاہے گے اس کاری کرم بھولے گا میں ہندو ہردہ سمرات بالا صاحب تھاکر کو نمن کرتا ہوں کہ میں ایک شیف سینہ کے ڈھوپ میں کام کر رہا ہوں اور میں صرف ان کے پچھینوں پر چل رہا ہوں اور دلی پردیش کے اندر سنگھٹھن کو مضبوط کرنے کے لئے کاری کر رہا ہوں جہاں تک ہم جا سکتے ہیں وہاں تک ہم جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں دو جاٹ چوہویس میں ہم کیا کہتے ہیں شیف سینہ کے سمبل پر چناؤ بھی لڑیں گے ایسی ہماری رن نیتی ہے سر ابھی آپ جس طرح سے شیف سینہ تو ایک چھتری پارٹی بھی ہے اور یہاں پر یواؤ کے اندر جو اب جو دیکھا جا رہا ہے کہ یواؤ کافی سنگھیاں میں موجود بھی تھے آپ بھی یہاں پر سٹیٹ کو سمال رہے ہیں پورے راجے کو سمال رہے ہیں ابھی یہ سنگھٹھن دلی میں کتنا آپ کو لگتا کامیاب ہے کتنا سکری ہے میرا ماننا ہے کہ شیف سینہ ایک سنگھٹھن ہے دوسرے راجیوں میں جانے کے لئے اس کو کسی پرمیشن کی عوشکتہ نہیں ہے پہلے چھتری پارٹی بول سکتے تھے لیکن آج ہندو راشتھ وادی دل سنگھٹھن کے روپ میں شیف سینہ کو ہر کوئی بچہ بچہ جانتا ہر راجے میں جانتا ہے اور شیف سینہ کا وزتار پورے جو رو سو رو پہ ہے اور مانریا پکشپرم اددہ شاہف تھاکری جی نے ہر راجے میں شیف سینہ کا وزتار کے لئے شیف سینہ آپ کے دوار کارکرم کا آئیو جن کیا جس کے تحت آج ہم محرولی ویدان سبا کے اندر راجے بھائی راجے سپنڈوتیا جی کو نکتی دینے آئے تھے اور ان کے نیترک میں محرولی ویدان سبا ہم کام کریں گے یہاں پر آپ آئے ہیں ایک بڑا پروگرام تھا بہت محراشتر سے بھی لوگ آئے تھے جو محراشتر آپ کے جو شیف سینہ کا پورا جو ہے ہیڈ آفیس محراشتر میں ہے بہا سے بھی لوگ یہاں پر آرے ہیں اور دلی کے اندر جس طرح سے شیف سینہ کام کر رہی ہے اور ایک دم سے جیسے آپ بھی پولٹکس میں یا آپ یا شیف سینہ ایک بجبو سنگٹھن کے طور پر آپ آ رہے ہیں تو اس کو آپ کیسے لیتے کی کیا یو آؤ کے اندر آپ آکرشت کر پائے گے یو آؤ کو شیف سینہ کے لئے میں دیپک جی سب سے پہلے آپ کو یہ گیاد کرا دوں کہ شیف سینہ پچھلے چالیس بڑھ سو سے دلی میں کام کر رہی ہے جب سے ہمارا سنگٹھن وستار ہوا تھا تب سے ہر راجے میں شیف سینہ کام کر رہی ہے اور شیف سینہ دلی میں آج سے نہیں پچھلے چالیس بڑھ سو سے کارے کر رہی ہے اور یو آؤ کو جوڑ دیئے ہم نے ہمارا جو پارٹی کا عدیس اسی پر تیسات سماسیوہ اور بیس پر تیسات آج نیتی تو اسی کے تحت ہم سارا کام کر رہے ہیں اور گھر گھر جا رہے ہیں کارے کرتہ بنا رہے ہیں چھیتر میں نئے یوگاں کو جوڑ رہے ہیں اور بچے بچے بالا ساپ تھاگرے سے پہلے رہے ہیں اور ان سے جھوڑنا چاہ رہا ہے شیف سینہ پارٹی کو آج کسی نام کی ضرورت نہیں ہے لوگ بہت بھلی بھاتی جانتے ہیں شیف سینہ کیا چیزیں سر ایک آخری سوال آپ شیف سینہ سے جڑے ہوئے ہیں دلی کے اندر ابھی آپ کو لوگ زیادہ جان رہے ہیں آپ ہر جگہ آپ ہوتے ہیں کوئی بھی درگٹنا بھی کئی گھٹی تو ہوتی ہے دلی شہر کے اندر مجھے یاد ہے دلی کے اندر بھی آپ آئے تھے جب وہاں پر ایک بچی کے ساتھ دشکرم ہوا تھا تو ایک آپ کا سنگٹن تھا جو سکریہ تھا وہاں پر آپ نے آ کر کے بقائد وہاں پر لوگ کو سمجھایا بات کری پولیس پرشاسن سے بات کری اس کے بارے میں آپ کیا گئنا چاہے گے 80% ہمارا ہی ادیش ہے اور اس سے زیادہ 20% راج دیتی کچھ ہی حد تک ہم راج دیتی کرتے باقی ہم سمجھا سیوہ ہی بھی سوا سکتے ہیں